اسلام علیکم تو یہ چیز ایک پاکیزہ چیز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے جس طرح زیتون ہے انجیر ہے شہد ہے عابض زمزم ہے کلونجی ہے اونٹنی کا دودھ ہے تو اسی طرح اس کا ذکر بھی آپ نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں میں شفا ہے مومنوں کے لئے ان چیزوں کے استعمال کے لئے شفا ہے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے تو ہم ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق استعمال کریں تو ہمیں ضرور فائدہ ہوگا مختہ یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ کیونکہ جو پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہے اور پوری ہو کر ہی رہتی ہے وہ سچی ثابت ہوتی ہے اور سچ ہوتا ہے تو ان کی جو ہے نا حکمت ہمارے لئے مشہ لے راہ ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کو استعمال کریں تو ہمیں ضرور فائدہ ہوگا تو اسی طرح یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ انجیر ہے دوستو انجیر ہے ایک انجیر ایک لبردست چیز ہے اور یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ گرمیاں اب شروع ہو گئی ہیں گرمیاں آگئی ہیں تو جو دوست گرمی کے مریض ہیں جن کا مزاج گرم ہے تو ان کو گرمی کے وجہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے پیاس لگتی ہے گبرات ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے تو کھانا حضم نہیں ہوتا بہت سے اور بھی تکلیف جو ہے نا اس سے ہوتی ہیں تو اس لیے میں یہ آپ کو گرمی کا ایک توڑ بتا رہا ہوں اور آگے اس کی اور بیماریوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس لیے گرمی آ رہی ہے تو اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ یہ نسخہ اس کی ضرورت ہے تو آپ دوستوں کے سامنے پیش کر دوں تو دوستوں یہ انجیر اس کے بہت سے فیدے ہیں مید جگر کی یہ اصلاح کرتا ہے جگر سے پاکیزہ اور صاف سترہ خون بنتا ہے جگر اپنے معمول کے مطابق آ جاتا ہے اور دل کو تقویت ملتی ہے اس سے دل کو بھی تقویت ملتی ہے دل کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے دماغی جو ہے نا کمزوری وہ بھی ختم ہو جاتی ہے گردہ مسانے کے بہت طاقت ملتی ہے حازمہ درست ہو جاتا ہے اور مردانہ طاقت تو اس سے دس گناہ انسان میں بڑھ جاتی ہے دس گناہ مردانہ طاقت اس میں دس گناہ بڑھ جاتی ہے یہ آنکھوں کے لیے بھی زبردستہ ہے یہ جسم کے جملہ اجزاء کے لیے جملہ بیماری کے لیے یہ بہترین ٹانک اور ایک زبردست چیز ہے مردانہ طاقت کے لیے اگر آپ کو استعمال کریں تو مردانہ طاقت آپ سے دس گناہ بڑھ جائے گی پہلے کی نسبت دس گناہ بڑھ جائے گی اس کے استعمال سے یہ چیز مردوں اورتوں دونوں کے لیے جخصہ مفید ہے یہ نہیں ہے کہ مرد کھائیں اورتیں نہ کھائیں نہیں یہ مردوں اور دونوں کے لیے جخصہ مفید ہے تو یہ میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے دوستو آپ لیں انجیر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی خیش کے مطابق لے کر رکھ دینے ہیں تو آپ نے روزانہ کیا کرنا ہے کہ ایک مٹی کا گلاس لے لیں یا مٹی کا پیالہ لے لیں تو جو چیز آپ مناسب سمجھیں وہ لے لیں مٹی کا یہ چیز میں یہ بہتے رہتا ہے کسی اور چیز میں نہیں اس کو رکھنا مٹی کا ایک پیالہ لے لیں جس میں ایک گلاس پانی آجائے یا کچھ زیادہ آجائے تو وہ ایسا برطن مٹی کا ہونا چاہیے تو اس میں آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ رات کو چار عدد انجیر کے دانے چار عدد انجیر کے دانے لے کر اس کو ایک گلاس پانی ڈال کر اس مٹی کے برطن میں بھگو کے رکھ دینا ہے اوپر سے کوئی کپڑا وغیرہ دے کر تاکہ کوئی چیز پڑنا جائے مٹی یا کوئی اور چیز کیٹا مکڑا وغیرہ نہ پڑ جائے تو اس کو آپ نے کسی جب محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے گرمی آ رہی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو باہر ہی رکھنا ہے اندر تو نہیں رکھنا باہر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں اس کو تو صبح اٹھ کرنا آپ نے نہار مو وہ نہار مو چوہرہ چار دانے آپ نے ان کو کھا لینا ہے ایست ایست نا ان کو آپ نے چبا چبا کر کھانا ہے اور جو پانی یہ ہے وہ باد میں جو پانی ہے وہ بھی باد میں آپ نے پی لینا ہے انجیر ویسے تو گرم ہے لیکن اگر اس کو پانی میں بھگو دیا جائے تو اس کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے اور یہ گرمی کو نست و لبود کر دیتا ہے گرمی والے دوست گرمی والے مریض خوشکی والے مریض دوست اس کو استعمال کریں تو ان کو گرمی جو گرم مزاج والے ہیں گرمی بیماریاں ہیں گرمی کے وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے وہ محفوظ رہیں گے تو آپ نے اس کو ایک معمول بنا لینا ہے اس کو جو ہے نا روزانہ آپ نے اس کو اس نسکے کو استعمال کرنا ہے اسی طرح چار عدد مغد رات کو بھگو دیں وہ صبح مغد جو ہے نا چبا کر کھا لیں اور جو پانی ایک گلاس ڈالا ہے وہ آپ نے پی لینا ہے تو آپ کے جسم میں ایک تبدیلی رونما ہو جائے گی اہستہ اہستہ آپ کے جسم میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی مردانہ طاقت بھی بڑھ جائے گی اور دماغی جسمانی ہر قسم کی کمزوری جو ہے نا وہ اہستہ اہستہ دور ہوتی جائے گی تو آپ اس کو استعمال کریں ایک زبردست چیز ہے اور ایک لا جواب چیز ہے آپ بھٹکے نہ یہ اس چیز کو استعمال کریں یہ ایک بہترین چیز ہے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک زبردست چیز ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں آپ کی ہر جسم کی ہر کمزوری ختم ہو جائے گی گردہ مصانے پشاب کی تکالیف بھی ختم ہو جائے گی گردے اور مصانے کو یہ بہت تقویت دیتا ہے اور اس کے نظام کو درست کرتا ہے تو یہ اتنا زبردست نسخہ تھا جو میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں نسخے تو دوستوں اور بھی بڑے بڑے ہیں مہنگے مہنگے نسخے بھی ہیں اور محنت جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ نسخے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم یہ اس کو کیسے بنائیں کیسے طرح بنائیں کہاں سے لیں یہ وہ دہزاروں سوالات ہوتے ہیں اور وہ بنا بھی نہیں سکتے تو یہ جو نسخے آج کل میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے نسخے دوں جو طاقت میں بھی ہوں اور فائد میں بھی زبردست ہوں اور بنانے میں بھی آسان ہوں تقلیف بھی نہ ہو اسی طرح یہ ہے یہ ایک زبردست چیز ہے اس طرح کان کا نسخہ پہلے بتایا ہے پیچھلی ویڈیو میں وہ بھی ایک زبردست نسخہ ہے کان کے ریم کے لیے پھنسی کے لیے پھڑا پھنسی کے لیے وہ بھی ایک زبردست چیز ہے تو اسی طرح میں اب ہلکے ہلکے نسخے جو طاقت میں زیادہ ہیں وہ لے کر پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بنائیں بھی صحیح اور فائدہ بھی اٹھائیں تو اسی طرح اس کو بھی ضرور بنائیں اور ضرور فائدہ اٹھائیں اور لاس میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ